اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انیس سو نوے سے لے کے آج تک بتیس برس بیچ چکے ہیں ان بتیس برسوں میں آج کے دن پاکستان کے رہنے والے اپنے کشمیری بہنوائیوں کے ساتھ یک جہتی کرتے ہیں یہ بتیس برس کی کہانی نہیں ہے پاکستانیوں اور کشمیریوں کا رشتہ اس وقت مستحکم ہو چکا تھا اس وقت پائیدار ہو چکا تھا جب بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا ہر پاکستانی کشمیر کے ساتھ والہانہ محبت رکھتا ہے لیکن میرے کشمیر کی جو داستان ہے جو کہانی ہے وہ رنج و علم کے چہرے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی ہے جس جیسا کوئی نہیں وہ میرا کشمیر ہے قبضے میں ہے غم میں ہے لیکن وہ میرا کشمیر ہے نو لاکھ سے زیادہ انڈین فوجیوں کی ایک جیل ہے وہ میرا کشمیر ہے جہاں انسانیت کو روزانہ شرمندہ کیا جاتا ہے وہ میرا کشمیر ہے جہاں حمتیں نہیں ٹوٹتیں وہ میرا کشمیر ہے جس کی حسین وادیاں بے نظیر ہیں وہ میرا کشمیر ہے وہاں خون ہے سناٹا ہے آہو بکا ہے وہ میرا کشمیر ہے جہاں خون کے ایک ایک قطرہ زمین کو چھونے سے پہلے رنگ لے آتا ہے وہ میرا کشمیر ہے جہاں انسانی حقوق روزانہ پامال ہوتے ہیں وہ میرا کشمیر ہے جہاں زیادتیوں کے باوجود عالمی برادری بالکل چپ ہے وہ میرا کشمیر ہے جہاں قبریں استعمائی بنا کر دفنہ دیا جاتا ہے وہ میرا کشمیر ہے جہاں شہادتیں ہو جاتی ہیں لیکن حوصلے نہیں ٹوٹتے وہ میرا کشمیر ہے در خوف کے باوجود جہاں کے رہنے والوں کی رگ رگ میں آزادی کا جذبہ دوڑتا ہے وہ میرا کشمیر ہے جہاں کے رہنے والوں کے دل پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں وہ میرا کشمیر ہے مگر یہ کشمیر آج لہو لہو ہے وہاں کی آہوزاری سسکیاں اور مرسیے کلیجہ چیر کے رکھ دیتے ہیں اے کشمیر تجھ سے انسانیت شرمندہ ہے آج پانچ فروری آپ سے یک جہتی کا اظہار کرتے ہیں مگر ہمارے لپسلے ہیں ہاتھ بندے ہیں اور زبان گنگ ہے کشمیریوں کے ساتھ دنیا بر میں جہاں آج پاکستانی یک جہتی کا اظہار کر رہے ہیں وہاں حکومتی سطح پہ پاکستان کی جانب سے کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کا سلسلہ بھی ہمیں جاری ہے دنیا کا سب سے بڑا ادارہ جو انسانی حقوق کا علم بردار ہے اور اس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے مونیر اکرم صاحب میرے مراد اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب مونیر اکرم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے مونیر صاحب پاکستانیوں نے آج بھی یک جہتی کو لے کر کشمیریوں کے ساتھ محبت کو لے کر کسر نہیں چھوڑی لیکن یہ بتائیے وہاں کیا کچھ ہوا ہے وہ فائلیں وہ قراردادیں جن پہ گرد پڑ چکی تھی وہ گرد ہٹ گئی ہے اور اب تک کی کاوشیں کیا رہیں آج کے دن کو لے کر آپ کی دیکھیں پاکستان کا جو سٹینس ہے کشمیر پر وہ تو بہت تیزی سے اور تگری طرح پچھلے دو سال سے پرائم منسٹر عمران خان جب سے یہاں جنرل سنگری سے خطاب کیا اس کے بعد تین ملکبہ جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس نے کشمیر کا مسئلہ دیکھا ہے اس پہ دیبیز کی ہے اس پہ بحث کی ہے یہ پچاس سال کے بعد میں پاکستان نے اٹھایا اس کے بعد میں یونائیٹی نیشنز کی جو سیکیورٹی جنرل سہاد ہیں انہوں نے بہت ایک کلیر پوزیشن لی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو یونائیٹی نیشنز چارٹل کے طرف تحت اور یونائیٹی نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن جو کلالدال ہیں کشمیر کے بارے میں جو خود مختاری جو ریزولوشنز ہیں اس کے تحت یہ مسئلہ حل ہوگا تو یہ انٹرنیشنل لیگل پوزیشن جو ہے پولیٹیکل پوزیشن تو ہے وہ بلکل یونائیٹی نیشنز نے صاف طریقے سے مان گیا ہے جہاں تک کہ کشمیری عوان کی انسانی حقوق کی خلافظی ہے اس میں یونائیٹی نیشنز کی جو ہیمن رائٹس کاؤنسل ہیں ان کی جو چیف ہیں ہائی کمیشنر پر ہیمن رائٹس انہوں نے کوئی سات مرتبہ ہندوستانز کو کرسائز کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ دروازہ کھولیں اور یونائیٹی نیشنز کو دیکھنے لیں کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات کیا ہیں آپ کہتے ہیں نورمل ہیں دنیا کہتی ہے کہ وہاں بہت انسانی حقوق کی خلافظی ہو رہی ہے ہمیں آکے دکھائیں اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں اسی قرآن سے کوئی بارہ سپیشل راپورٹرز ہیں ہیمن رائٹس کاؤنسل کی انہوں نے کوئی تین مرتبہ ہندوستان کو جوئنٹ اپروچ کیا ہے کہ جی آپ کھولیں دربارہ تو ہندوستان کے اوپر یہ جو پریشت ہے اس کو ہم نے جاری رہنا ہے اور جو انسانی حقوق مونیر اکرم صرف قطع کلامی کی معافی لیکن مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ عالمی برادری کو بھارت کہتا ہے کہ یہ بائی لیٹرل ڈسپیوٹ ہے بیٹوین پاکستان اور انڈیا دوسری جانب اقوام متحدہ میں قراردادیں ہیں ہماری کوشش ہے کہ ان قراردادوں کے ذریعے ہم اس مسئلے کو حل کریں آگست 2019 کے اقدامات کے بعد جو یو این کا رویہ ہے آپ نے بتایا کہ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اس پہ کام تو ہو رہا ہے لیکن بھارت کا رویہ تو وہی میں نہ مانوں والا ہے اس کے لیے سفارتی لحاظ سے کیا کاوشیں ہیں پاکستان کی حکومت پاکستان کی دیکھیں بھارت کی جو پبلک پوزیشن ہے وہ تو رہے جو ہے وہ کہتے ہیں اور ان کے اوپر جو اندونی پریشر آ رہا ہے دنیا کا پبلک حکومت کی پریشر آ رہا ہے جو ان کے دوست حکومت ہی ہیں وہ بھی ان کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادتییں کرتے ہیں یہ مسئلے کو آپ میں حل کرنا چاہیے تو یہ ہمارا جو اوچیکٹیب ہے وہ تو یہی ہے کہ ان کو پریشر آئیز کریں ان کی پولیسیز بڑھائیں اور ان کو کس طرح سے کوئی ایک جسٹ انٹ فیر جو سلوشن ہے اس کی طرف ہم لے آئیں یہ ہمارا کینپین کا مقصد ہے اور اس کو ہم جاری رکھیں گے اور جاری رکھتے ہیں اور کشمیری امام کی پوری پاکستان کی حمایت جو ہے کشمیری امام کے ساتھ وہ تو پرپور ہے اور وہ جاری رہے گی اور اس پہ آپ دیکھئے کہ کل میں نے فورن منسل چاہب کا خط سیکرونٹی کاؤنٹر کے پریزن کو پیش کیا اس میں ہم نے یہی اپنی کنڈیشن لگائی ہے ہم نے کہا کہ ہندوستان سے ہم بات کریں گے پر اس نے پہلی چیز تو انسانی حقوق جو کی خلافرزی جو کشمیر میں ہو رہی ہے اس کو بند کرنا ہے دوسرا جو پانچ اگست سے جو میجرز بھی ہیں اس کو اس میں لیورس کرنا ہے اور تیسرا جو دیموگرافی چینجز جو لیا رہا ہے اس کو بھی اس میں روک کر لیورس کرنا ہے مونیر اکرم صاحب پانچ اگست کے اقدامات کے بعد پانچ اگست کے اقدامات کے بعد ہم نے دیکھا کہ لداخ میں چائنہ اور بھارت کے ساتھ بڑی وہاں پہ تلخی بھی رہی وہاں بہت حالات خراب بھی رہے کشمیر کے تنازے میں چین بازابتہ یا براہراس فریق تو نہیں ہے لیکن جو چینی سفارتکاروں سے آپ کی وہاں پہ ملقات ہوتی ہے کیا چین بھی اس معاملے کو اقوام عالم کے سامنے رکھنا چاہتا ہے وہ براہراس اس میں فریق بننا چاہتا ہے کشمیر کے تنازے پہ یا لداخ کے معاملے پہ دیکھیں جو تین مطبع ہم نے سلامتی کانسل میں کشمیر کا مسئلہ اٹھایا ہے وہ چین کے مدد کے ساتھ اٹھایا ہے ہم تو ممبر نہیں ہیں سیٹیورٹی کانسل کے وہ چین نے اٹھایا ہمارے لیے اور چین نے ایڈلوکیٹ کیا اور جو باقی جو ممالک ہیں مسلمان ممالک انہوں نے بھی امائیت کی تو چین کی پوزیشن بہت ہماری سپورٹیو ہے اور وہ بڑی طاقت ہے اور سلامتی کانسل کا فرمیل سمبر ہے تو اس کی بات سنی جاتی ہے تو اس کو اس کیمپین کو ہم نے جاری رکھنا ہے اور پریشر بڑھانا ہے مونیر اکرم صاحب ایک کریڈٹ ضرور جاتا ہے جو یہ آگست 2019 کے اقدامات تھے اس کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کی جانب سے کشمیریوں کا جو موقف ہے ان کے ساتھ ہونے والی جو ظلم و بربریت ہے اس کو جاگر کیا گیا اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو خاصی کوریج دی جو ماضی میں ہم دیکھتے تھے نہیں ملتی تھی لیکن جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس پہ جب آپ کشمیر سے متعلق بات کرتے ہیں جب آپ کشمیر سے متعلق بات کرتے ہیں آپ ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ اس کو نہیں بوسٹ ملتا وہ آگے تک بات نہیں پہنچتی وہ بین کر دیے جاتے ہیں وہ سورسز تمام اس کو لے کر بھی اب تک کوئی کام کیا گیا ہے اور کیا اقوام متحدہ انسانی حقوق کی ان خلاف ورزیوں پر بھی کوئی ذہن رکھتا ہے دیکھیں یہ حقیقت ہے روز جو یہ سوشل میڈیا کے کوئی اگنیزیشنز ہیں اس میں کافی اہم پوزیشنز پر کوئی اندوستانی لگے ہوئے ہیں تو یہ مشکل ہے ہم جانتے ہیں ہم نے پچھلے مہینے یہاں یونیٹی نیشنز میں ایک ریزیشن پیش کیا جو کنسنس سے اڈاپٹ ہوا ہے اس کا نام ہے دس انفرمیشن اور کیمپین اگنس دس انفرمیشن اور پرٹیکشن اف یومن رائٹس ٹھیک ہے تو وہاں اس کے تحت بھی ہم یہ جو میڈیا کمپنیز ہیں اور جو ان کے دوست ہیں ان پہ تحر ہم قومی متحدہ کی طرف سے بھی ہم لے آئیں گے اس مسئلے کو حل کرنے کی جو آپ نے ذکر کیا جو سوشل میڈیا میں ہمیں ایکل ٹلیٹمنٹ جو ہوتی ہے کشمیری مسموں کے بارے میں ٹھیک ہے مونیر اکرم صاحب ٹرمپ صاحب نے سالسی کی پیشکش کی تھی بعد میں بھارت نے وہی روایتی بہانہ لگا کے اس کو مور دیا موجودہ جو بائیڈن صاحب کی جو حکومت ہے کشمیر کے معاملے کو لے کر کیا وہ کوئی کمیٹمنٹ دینے کو تیار ہیں یا وہ اس معاملے کو اٹلیسٹ دنیا کے سامنے آن ٹیبل ہی کر دیں اس تناظر میں کوئی پیشرفت ہے کیا جی میرے خواہد میں یہ جو ہم نے پبلک کیمپین چلایا ہے پوری دنیا میں امریکہ میں بھی ہم نے چلایا ہے تو امریکہ میں پاکستانی جو ہمارے یہاں ایکسپیٹیٹ کمیونٹی ہے کشمیری جو دائر پورا ہے انہوں نے سب میں کیمپین میں شرکت کی ہے پیشت ڈالا ہے امریکن پولیٹیشنز کے اوپر اور اس کی وجہ سے یہاں زیادہ ایک ریکنیشن ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور اس طرح سے جو امریکہ نے اپنا مو بند کر کے رکھا ہے وہ بھی ایک پولیسی کے اوپر قاتل کے اوپر پیشتر ہے اور وہ ہندوستان پہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ہندوستان کو ہدایت دے رہے ہیں کہ جی آپ یہ جو پولیسی ہیں یہ غلط ہیں اس میں آپ کوئی پیشت کریں مسئلے کو حل کریں ٹھیک بہت شکریہ مونیر اکرم صاحب اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب مرسط موجود تھے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے پاکستان کی سیاست میں بریک لیتے ہیں جو آنے والا مارچ کا مہینہ ہے اس کو بڑا امپورٹن قرار دیا جا رہا تھا پی ڈی ایم کی جانب سے تیس مارچ کو مہنگائی مارچ کا اعلان کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ستائیس فروری کو لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا اور بنیادی طور پر پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی یہی کہتے رہے ہیں کہ عوام کی حالت بڑی پتلی ہے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے اس حکومت سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے ہم ایک پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی پچھلے ایک دو سال میں جو قریب تھی پھر جو شوک آس دیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کو شاید خاکان عباسی صاحب کی جانب سے پی ڈی ایم کی جانب سے اس کے بعد پھر دوریاں پیدا ہوئیں بہت سے معاملات پر اصولی اختلاف بیتا ہے استفعوں کے معاملے پر اصولی اختلاف تھا لیکن آج لاہور میں شہباز شریف صاحب کے زہرانے میں آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے شر مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز بھی موجود تھے جنہوں نے ان کو ویلکم کیا اس موقع پہ بہت سی باتیں ہوئیں جو معاملات ریپورٹ ہوئے ہیں اس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی اپنا جو مارچ ہے اپنے پلان کے تحت 27 فروری کو کرے گی جبکہ پی ڈی ایم 23 مارچ کو مہنگائی مارچ کرے گی آج یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کوئی درمیانی راستہ نکل آئے اور یہ مارچ دونوں یکچہ ہو جائیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اگ اگر متفقہ مشترکہ مارچ ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی جو پنجاب میں آنا چاہتی ہے وہ کیسے آئے گی یہ بھی ایک سوال تھا سو آج کی ملاقات میں کیا تیہ ہوا ہے کن معاملات پہ اتفاق ہوا ہے فیوچر سٹریٹیجی اپوزیشن کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہم آہنگ پارلیمان میں نظر آئیں گے یہ جو سٹریٹ پولیٹکس ہے جو مضامت کی سیاست ہے سڑکوں کی سیاست ہے اس پہ بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی متفق اور متحد ہوں گے یہ تمام معاملات ہیں اس پہ بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر آنما کمرزمان کائرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے کائرہ صاحب آج کسی نکتے پہ کیا اتفاق ہوا ہے کوئی سٹریٹیجی جو ایکشن پلین ہے اس کی بات کر رہا ہوں ویسے حکومت کے خلاف تو اتفاق ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بہت سے معاملات پہ دیکھیں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں اس میٹنگ پر نہیں تھا مجھے اس کی ڈیٹیلز کرنی پڑھا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سٹریٹیجی ہے وہ میڈیا میں ڈسکاس تو نہیں کی جاتی جو بھی سٹریٹیجی وال ہوگی ابھی تو پرنسپلز پہ ہوئے اور شہباز صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی جماعت سے باتیں کریں گے ان کے کچھ اتعادی ہیں ہم بھی اپنے دوستوں سے اپنے تاظر سے باتیں کریں گے اور پھر اس کے اوپر فائلوز دیکھیں گے ایک صورتحال ہے لیکن ان پرنسپل جو ہے وہ ڈسیند یہ تو ہے کہ میں اکٹھا چلنا چاہیے اور جو آپ اس میں دوریاں تھی وہ دور ہوں گی تو ہم ایک مشرقہ لائے عمل اختیار کر پائیں گے ہمیں آپ اس میں کامن انڈرسٹینڈنگ تب ہی بن پائے اچھا کائرہ صاحب حکومت کی جانب سے جو ان کے ترجمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے آصف زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ کر پیسے نکالنے تھے اور یہ اب بات کی جاری ہے اور اب یہ یکجہ ہو گئے ہیں سیاست پر تو کچھ بھی حرفیں آخر نہیں ہوتا لیکن کیا حکومت یہ بیانیاں دے کہ کوئی سیاسی مائلیج لینا چاہتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے یہ یہ ارگومنٹ اپ پٹ چکا ہے جی یہ بہت جس گیا ہے بڑا اس کے بہت سوال ہو چکے بہت جواب ہو چکے نو مور کمینٹس ہوں گا ہے اچھا کائرہ صاحب جو اس وقت عوام کی حالت ہے ظاہر آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں آپ عوامی آدمی ہیں عوام میں رہتے ہیں اور عوام جو ہیں وہ یہ دہائیاں دے رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام تو آگے ہے لیکن مہنگائی بہت پہلے آ چکی تھی ان معاملات پہ جو آپ کی کابشے رہیں پارلیمان میں بھی اپوزیشن کوشش کرتی رہی لیکن ہم نے دیکھا نیشنل اسیمبلی سے بھی سٹیٹ بینک کا بل منظور ہوا پھر سینٹ سے بھی منظور ہو گیا یہ جو اپوزیشن کو ایک طرح سے پی در پی کسی حد تک ناکامیاں رہی ہیں حکومت کو اتنا دباؤ میں نہیں لاسکے کہ عوام کو ریلیف ملے اس کو لے کر کیا پلانز ہیں ایک بات تو یہ ذہن میں لکھئے کہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے ایوان کے اندر میڈیا میں اور عوام کے پاس یہ تین فورمز ہیں جن کے ذریعے جو شہسی جماعتیں ہیں اور خاص طور پر اپوزیشن کی جماعتیں وہ حکومت کے اوپر دباؤ بڑھاتی ہے اگر تو ایوان کے اندر ڈسکیشن نہیں کی تو ہم قصوروار ہیں اگر میڈیا کے اندر ڈیبیٹ نہیں کی تو ہم قصوروار ہیں اگر حکومت کے خلاف جلپے جلوس نہیں کی تو ہم قصوروار ہیں اور اگر ہم نے اس حکومت کو گھر بھیجنے کا پلان نہیں بنایا تو ہم قصوروار ہیں اب اپوزیشن ہوتی وہ ہے جس کے پاس نمبر کم ہوتا ہے ہماری کوشش تھی اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ مشترکہ اجلاس کی کہانی وہ مشترکہ اجلاس کے درمیان دوران جو صورتحال تھی وہ ہو لیجسٹریشن کی یا بجٹ کا پاس ہونے کا عمل ہو یا منی بجٹ کا ہو ان سارے عملوں میں بنیادی طور پہ آخری وقت کا حکومت کے اتحادی جو تھے وہ حکومت سے دور تھے پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا ان پتہ نہیں زمانداریاں یاد آگئیں اور وہ دونوں تینوں مراحل پہ آخری وقت پہ ڈاکرازی ہو گئے یہی کام اپوزیشن کا تھا کہ ہم ان کو بھی جنجوڑتے اور اس وقت پاکستان کے بلکل آپ نے درست کہا پاکستان کے لوگوں کی چیخن نکلی ہوئی ہے برے حالات ہیں اور لوگ درست کہہ رہے ہیں کہ کب ہماری جان چڑھاؤ گے ان سے اور اس وقت میں ہمیں زیادہ یکدیتی کے ضرورت ہے اپوزیشن نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اس میں ہاں جس طرح خان صاحب نے دھرنے دیکھے روڈ بلاک کیے تھے وہ رستہ ہم نے اختیار نہیں کیا آدم اعتماد کا رستہ موجود تھا وہ رستہ ہم نے سینٹ کے الیکشن کے بعد اڈابت کرنا چاہا لیکن ہمارے ساتھی جو دوست ہیں جماتے ہیں انہوں نے اس پیگری نہیں کیا کائرہ صاحب پیپلز پارٹی کا ایک اصولی موقف رہا انیس سو پچاسی کے الیکشن کے بعد بھی ایون تو آپ انتخابی عمل کا بائیکاٹ نہیں کرتے دوسرا سڑکوں پہ دھرنوں پہ اتجاج کے ذریعے حکومت بھیجنے کے قائل بھی نہیں ہیں یہ جو ستائیس فروری کا لانگ مارچ ہے اس کا اگر یک نکاتی ایجنڈا دیکھا جائے تو کیا ہے اور یہ لانگ مارچ صرف لانگ مارچ کی حد تک رہے گا اسلام آباد جا کے آپ منتشر ہو جائیں گے جلسہ کر کے اس کے بعد یا دھرنا بھی ہوگا یہ ابھی تک ایک کنفیوزن ہے ایون جو آپ کے کارکونے وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ وہاں جا کے کرنا کیا دیکھئے ایک بات ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کسی غیر جمہوری غیر سیاسی غیر آئینی کام میں کبھی بھی بلیو نہیں کرتی تو ہمیں مشاہ اس کے خلاف سٹاکل کرتے رہے ہیں اب بھی نہیں کرے گے یہ تو بات پہ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ جلسے جنوبوس ریلیاں یہ تو عوامی رائے ہم اہمبار کرنے کے ذرائے ہیں یہ تو جمہوریت کا اتحار ہیں ان کو تو بالکل غیر جمہوری نہیں کہا جا سکتا غیر سیاسی نہیں کہا جا سکتا آگ لگا دینا سیول نافرمانی کی تحریک چلا دینا بل چلا دینا لوگوں کو کہنا کہ بینکوں کے ذریعے پیسے نہ دو یہ ایک اور رنگ ہے پارلیمان کا سیکریٹریٹ کا پریزیڈنٹ ہاؤس کا سپریم کورٹ کے درازے لوگوں پر بند کر دینا سٹن کر کے یہ ایک الگ صورت ہے وہ کرنے والے ہم نہیں ہیں لیکن لوگوں کی رائے ہمار کرنے کے لیے اور امامی دباؤ ظاہر کرنے کے لیے یہ تو بالکل این جمہوری رسطہ ہے جو مارچ کا ہے یا ریلیز کا ہے یا جلس ہو جنوسوں کا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ سینئر رانما پاکستان بیبلز پارٹی کائرہ صاحب ہمارسط موجود تھے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کا موقع لیں گے ہمارساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدید کہیں گے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف سے سینئرٹر آن عباس بپی صاحب نے ٹینکیو بری مچ آن صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ آن صاحب اس سے پہلے تاریخیں دی جاتی رہیں کہ مارچ کا مہینہ بڑا اہم ہے پی جی ایم نے 23 مارچ کو اسلامباد کی جانب مارچ کا اعلان کر رکھا ہے پیپلز پارٹی سے 27 فروری کی باتیں کر رہی ہے آج ایک میٹنگ ہوئی اور بڑی اہم میٹنگ تھی زورانہ دیا گیا شہباز شریف صاحب کی جانب سے اور آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب وہاں پہنچے اور جو شریف خاندان ہے مریم نواز صاحبہ حمزہ شہباز صاحب سمیت شہباز شریف صاحب نے ان کا استقبال کیا بہت سے سوال جو ہیں وہ پھر سے ابحام جو ہیں وہ دور ہو گئے ہیں کہ یہ شریف فیملی تو ایک صف پہ ہے لیکن اب یہ جو گٹ جوڑ ہو رہا ہے اور آپ کی حکومت کی جو کارکردگی ہے عوام کا جو دوباؤ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے حکومت کو سوچنا پڑے گا کہیں نہ کہیں ریکنسائل کرنا پڑے گا بجائے یہ لوگ آپس میں ہی کٹھے ہوں حکومت کسی ایک گروہ کو ساتھ پھلالے عباسی صاحب وہ ایک لائٹر نوٹ پہ آج سارے اتنے سارے چور کٹھے تھے اور ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے اور سڑکوں پہ گھسٹیٹنے کی جو روایات اور دعا تھی وہ پوری کر لے تو جو کم اصبی یہ کیسا تو ختم ہوتا I mean very frankly آپ یہ منافقت کی بیٹھا کو اتنا seriously کیسے لے سکتے ہیں very frankly آج ان کے کٹھے ہونے کا جو مین مقصد وہ کوئی عوام کی تکلیف کا ازالہ نہیں تھا وہ کوئی پاکستان کی عوام کے لیے یہ تڑپ نہیں رہے تھے یہ basically اپنی حوث اپنی طاقت کی حوث میں کٹھے ہوتے ہیں ساڑھے میں کس چیز نے ان کو کٹھے نہیں ہونے دیا just سوچیں کوئی ہماری محبت میں کٹھے نہیں ہوئے نہیں they know it کہ یہ کمپیٹیشن کی فضاء ہے اور opposition کو جب کبھی ان دونوں کا ہاتھ لگتا ہے ایک دوسرے کو پر ہاتھ صاف کر جاتے ہوتے ہیں آج سے ایک آٹھ مہینے پہلے جب گلانی صاحب کو موقع ملا تھا opposition کو ایک دوسرے کو پچھاڑنے کا ایک منٹ لگایا اور وہ opposition لیٹر بن گئے اور جیسی پی ڈی ایم کو موقع ملا انہیں نے people's party کو بائے نکال دیا اور people's party yard بھی very comfortable so as such یہ issue نہیں ہے ابھی بھی اس وقت یہ جو رونا رو رہے ہیں کہ جی state bank کا vote passed نہیں ہے وہ state bank آپ دیکھیں opposition جو سیناٹ میں majority رکھتی ہے وہ اگر ہمیں وہاں پہ بات نہیں دے سکی سڑکوں پہ کیا ہے گی پاکستان کی انصاف کی فائن فالنگ ابھی بھی ویسے ہی ہے ابھی اس کا ورکر بھی موجود کھڑا ہے اور وہ ابھی سڑکوں پہ لوگوں کو نکال سکتی ہے نہیں لیکن ان صاحب آپ سڑکوں پہ سڑکوں پہ تو لوگوں کو نکالنے کے ماہر ہیں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی اس طرح نہیں تھی جو توقعات دلوائی گئی تھی لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت سے زیادہ opposition کی بھی ایک نالائکی ہے کہ عوام کو ریلیف نہیں مل رہا جن لوگوں کو آپ سڑکوں پہ نکال سکتے تھے یا نکال سکتے ہیں آج چار چیزیں گنوا دیں کہ کس وجہ سے آج بھی لوگ آپ کے ساتھ سڑکوں پہ نکلیں اب ایسے میں بات بتاؤں یہ جب میں سڑکوں سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں یہ میں نے اس لیے کہا لوگ حقیقی طور پہ اگر کسی شخص کو آج بھی اس ملک کا لیڈر مانتے ہیں اور کسی ایک شخص کو کہتے ہیں جس کو اس مٹی سے پیار ہے جو اپنی ذات اپنی اولاد اپنی لیگس اپنی کسی وہ کہتے ہیں نا ویراست چلانے کے لیے سیاست نہیں کر رہا وہ پرائیم نسٹ عمران خان ہے لوگوں کو وہ جو پہلا آلسل ہے اگر آپ چار چیزوں کے بات کریں تو لوگوں کی جو ایک محبت اور ایک جو اٹیشمنٹ ہے وہ آج بھی عمران خان سب کے ساتھ دوسرا اگر نیت کی بات کی جائے کیا واقعی پاکستان کو جس روڈ پہ جس ڈگر پہ چلنا چاہیے تھا کوئی پولٹیک پارٹی کوئی جماعت کوئی لیڈر چلا سکتا ہے تو وہ تحریک انصاف اور عمران خان ہے یہ باقی ساری چیزیں بات میں آ جاتی ہے کہ کیا کرنا آپ ایک بات بتائیں ساڑھے تین سال میں کس چیز نے ان کو کٹھا نہیں ہونے دیا ہم نے تو نہیں کہا تھا نا ساڑھے تین سال خود ہی دوسرے لڑھتے رہ گئے اور آج بھی اگر یہ کٹھے ہو رہے تو اس کی بڑی سمپل سی لوجک ہے نہیں نہیں مہون صاحب ویڈیو ریسپیکٹ دیکھیں میرا جو سوال ہے نا وہ اس کنٹیکسٹ میں ہے ہم جو خان صاحب ہیں خان صاحب کی شخصیت پہ ہم بالکل کوئی اتراز نہیں ہے جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہوں گی سوال یہ ہے کہ کار کردگی آپ کی کیا ہے حضور لوگ آج جو ہے وہ ہاتھ میں ایک پرچی آپ کے دور کی اٹھائی ہوتی ہے ایک نون لیگ کے دور کی اٹھائی ہوتی ہے اور پھر وہ موازنہ کر رہے ہوتے ہیں پھر جب آپ کوویڈ کا ایکسکیوز دیتے ہیں وہ اس کو بھی نہیں سنتے ہیں ایسے چار کارنامے حکومت کے کیا ہیں جو لوگ دوہزار چودہ پندرہ میں آپ کے ساتھ دھرنے میں شریکتے ہیں آج بھی آجیں گلی محلوں کا حال تو مختلف ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ویڈیو رسپیکٹ ویسا نہیں ہے بپی صاحب میں ایک بات ارس کروں چاہتے ہیں اگر آپ تو گورنمنٹ کی کارکدی چاہتے ہیں تو میں آپ کو دس قسم کے اور پروجیکٹس گناہ سکتا ہوں ہیلتھ کارٹ سے لے کے احساس پروگرام سے لیرتے ہیں ڈیمو کی تعمیر سے لے کے سی پیک کا ایک جال بچھاتے ہوئے اس طرح کی بہت ساری چیزیں گناہ سکتا ہوں یہ ایشو اپنی جگہ پہ ایک اور کاؤنٹر کر جائے گا the point revenge جو میں آپ کو سمجھانے کوشی کر رہا ہوں کہ پاکستان نے جو پچھلے تین سال میں جس قسم کے حالات دیکھیں شاید اس سے پہلے حالات بھی نہیں دیکھے تھے دنیا نے کوویڈ ہماری حکومت میں دیکھا ہے اس سے پہلے پچھلے سو سال میں اس قسم کا کوئی بیماری دنیا کو نہیں آئی کوویڈ کے بعد جو سپلائی شاک آیا ہے جو پوری دنیا میں global depression آئے وہ بھی اپنے طریقے تھا ہماری economy کو جس طریقے سے میں آج سری لنگا کی report پڑھ رہا تھا میں آپ کو اسے مزے کی بات بتا دوں کیونکہ ہم سا ہے ملک ہے سری لنگا کے اپنے جو سرنز ہیں ان سے request کی ہے میربانی کر کے اپنی remittances ہمارے ملک میں بھیجئے ہم اس وقت دیفورٹ کرنے پہ آگئے ہیں ان کے foreign reserve اس وقت ساڑھے تین ارب ڈالر پہ ہیں پڑے انہوں نے کہا اگر ہمیں remittances نہ آئی تو ہم default کر جائیں گے آپ مباسی صاحب شکریہ ادا کریں اللہ کی ذات کا ہمارا نہیں اللہ کی ذات کا کہ اس کوویٹ کے بعد ہمارے جیسے ملک جو import oriented ہے جو چیزیں باہر سے درامت کر کے جیتا ہے وہ آج ایک resilient economy ہے کہ نو مہینے سے شاک آ رہا ہے اور آپ پچیس ارب ڈالر کے reserves آج بھی رکھ کے بیٹھے ہیں دیکھیں دیکھیں بپی صاحب بپی صاحب ایک بڑی خان صاحب کے ٹیم میمبر تھے شبر زیدی صاحب انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ we were about to default ٹھیک ہے ہم default کرنے کے قریب تھے دوسری بات یہ ہے ابھی آئی ایم ایف کی جو conditions مانی گئی ہیں سر تسلیم خم کیا گیا ہے دونوں ہاتھ جوڑ کے حکومت کی جانب سے ماضی میں حکومتیں جب آئی ایم ایف کے پاس جاتی تھیں تو وہ ایک ایسا کلیہ بنا لیتی تھی کہ عوام پہ کمز کم pressure آئے directly وہ pressure shift ہو رہا ہے آپ کا جو health card ہے جب gas جو روز استعمال ہونی ہے بجلی جو روز استعمال ہونی ہے جب اس کے bill دگنے تگنے ہو جائیں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا اثر زائل ہو رہا ہے اور آئی ایم ایف کے شرائط کی وجہ سے حکومت کوئی middle way نہیں نکال سکی اور عوام کی حالت مزید پس رہی ہے اور یہی وجہ بن رہی ہے آج کی جو بیٹھک ہوئی ہے شباز شریف اور عاصف زرداری کی ایک چیز بتاؤں شبر زیدی صاحب نے جو default کرنے کی جو date دی ہے وہ ہمارے عوائل تھے جس طرح حکومت سمالی تھی آگست 2018 میں اکٹوبر میں دو مہینے بعد ہی ہم default کرنے پہ آگئے تھے کیونکہ جو اس طرح ہمارے reserves جو تیل کا درامدی پل ہے وہی چیئر ایم ڈالر پہ چلا جائے تو آپ اس طرح سات ایم ڈالر سے کیسے گزارا کر سکتے تو انہوں نے عوائل کی بات کی تھی ایم ایف کی مجھ سے کسی دوست نے پوچھا سر عوائل کی بات نہیں ہو بپی صاحب عوائل کی بات نہیں تھی عوائل کی بات نہیں تھی انہوں نے حال کی بات کی تھی حال کی بات کی تھی میں وہی کہنا ہوں مجھے ناظر نہیں کہ شبر زیدی صاحب کون سے کانٹیکس میں کس پیریٹ کی بات کریں میں نے اپنی دانس نے کہا کہ ہم اکٹوبر 2018 میں یہ حالات تھے جب اس وقت default ہو سکتا تھا اس کے بعد ایسے معاملات نہیں چلسے گئے مجھ سے کسی دوست نے پوچھا بھائی آپ نے ایم ایف کی اتنی شرائط جو مانی اس کی وجہ کیا میں نے سے کہا it's not ایم ایف پوری دنیا کی جو financial economies جو companies ہیں وہ آپ کو ریٹنگ کر رہی ہوتی moody's rate کر رہا ہوتا ہے آپ کو world bank rate کر رہا ہوتا ہے آپ کو different والے rate کر رہے ہوتے ایم ایف کا آپ کو positive factor میں لے کے آنا positive rating دینا دنیا کی financial agencies کے لیے بہت important تھا ادھال آواز وہ یہ کہہ سکتے کہ پاکستان کیونکہ reforms نہیں کر رہا پاکستان اس ڈگر پہ نہیں جلنا جو ہونے چاہیے تھے وہ آپ کے لیے negative جا سکتا ورنہ ایک ارب ڈالر کی tranche کے لیے اتنی تکلیف کون برداش کر سکتا having said that آج بھی ابازی صاحب میں بتاؤں نیچے کے جو معاملات ہیں micro economies ہمیں الوائل ان لوگوں کا پتہ ہے کہ لوگ تکلیف میں ہیں مہنگائی اپنی جگہ پہ ہے لیکن لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ مہنگائی عمران خان صاحب کی پیدا کر دی نہیں ہے یہ دنیا فیلامن ہے جو import oriented economies ہے جو درامت پہ جیتی ہیں وہ تمام کی تمام economies وقت دنیا میں مہنگائی کا شکار ہیں آپ تیل کی بات کریں آپ گیس کی بات کریں جو چیز باہر سے آنی ہے باسی صاحب اگر وہ دس روپے کی ہے تو حکومت نو روپے کی دے سکتی ہے آٹھ روپے کی دے سکتی ہے دو روپے میں نہیں دے سکتی اگر تیل اٹھا سٹ ڈالر پہ آیا تھا آج نوے ڈالر پہ جا رہا ہے اور پھر انہوں نے پرڈک کرنا شروع کر دی ہے اگر یوکرین اور رشیا کی لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ سو ڈالر کرا سکتا ہے تو ہم اس وقت اگر تیل کی قیمت بڑھائیں گے تو آپ کا یہ گلہ نہیں بننے کے بعد تیل کیوں بڑھائیں اب پاکستان تیل پیدا نہیں کرتا ببی صاحب last question قرض اتارنے کے لیے آپ کی حکومت خود کہتی ہے کہ قرض اتارنے کے لیے ہمیں قرض لینا پڑا ہے روپی اتنا ڈی ویلیو ہو گیا کہ آپ کی اپنی کابشیں اس کے آڑے آگئیں آپ نہ چاہتے ہوئے بھی عوام کو ریلیف نہیں دے سکے لیکن ماضی میں جب قرض اتارنے کے لیے قرض لیا جاتا تھا تو پھر سبسیڈائز کیا جاتا تھا آپ targeted subsidy کے نام پہ چند شعبوں کو تو کر رہے ہیں it's a miracle say it card miracle ہے میں کہتا ہوں لیکن روز مرہ کی میں بہت seriously آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ روز مرہ کی جو چیزیں ہیں اس کا بھی کوئی حل نکالیں جب ہم نکلتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ ایوان اقتدار والوں سے اقتدار کے ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ بات کیوں نہیں پوچھتے بس یہ جو روز مرہ کی چیزیں ہیں یہ اس کے جو impact ہے وہ اپنی جگہ localize ہے for example میں گھی کی بات کر لیتا ہوں کہ گھی اب کیسے آئے اب R&D پاموال ملیشیا سے آتا ہے اب ملیشیا میں اس کی جو قیمت پچھلے سے مقاروری تھی وہ پہلے پچھپنٹ ڈالر پہ تھا اب چلتے چلتے ستہ ڈالر پہ پر بیرلر کے اوپر پر پرائیس سے لی گئی سوری چودہ سو ڈالر پہ چلی گئی گیارہ سو پچاس ڈالر سے چودہ سو ڈالر پر بیرل پہ چلی گئی یہ وہ چیزیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی اب لوگ ڈالیں کھاتے ہیں اب ڈالیں مجورٹی امپورٹ ہوتی ہیں سو جو امپورٹڈ پرڈکٹس ہیں ان کا مہنگائی کا ہم سے تعلق نہیں ڈی ویلیشن کی جو آپ نے بات کی نا کرنسی والی یقین جانئے کون ویسے عباسی صاحب پاکستان کا کون سا حکمران یہ چاہے گا چیزیں مہنگی ہوں لیکن ڈی ویلیشن کیوں ہوتی ہے ڈیمانڈ سپلائی کی وجہ سے دس آرہ بڑالر بارہ رہ بڑالر خرچ کر کے اپنے ریزاروز ویسے آج بھی ڈالر کو ایک سو پچاس پہ لے کے آ سکتے ہیں مجورٹی آپ سپلائی تیز کرتے ہیں آٹومیٹلی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا اس کے معاملات فیچر میں وہ سیٹل ہو پائیں گے نہیں آپ نے اگر لانگ ٹرم سٹیبلیٹی عباسی صاحب ایک دفعہ لے کے آنی ہے آپ کو کڑوے ڈسینز لینے پڑیں گے میں آپ کو یہ امید اس لیے دلارہ ہوں یہ دو ہزار بائیس کا جو سال ہے انشاءاللہ چیزیں بہت بہتری کی طرف جائے گی تھوڑا سا وقت اور چاہیے یہ جون کے بجٹ کے بعد دنیا کی بھی مہنگائی کم ہوگی بپی صاحب لیٹس ہوف فور دی بیس بپی صاحب وقت کا بہت شکریہ لیکن عوام یہ کب تک کڑوی گولیاں جو ہیں یہ چوسنے کا یا نگلنے کا حوصلہ عوام میں مزید ہے یا نہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد مزید بات کریں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوششاہ مدد کہیں گے پاکستان کے وزرعظم عمران خان چائنہ کے دورے پر ہیں اور اس دوران ان کی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ مزید ملاقاتیں بھی ہونی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ معاہدے جو ہوئے ہیں چین کے ساتھ پاکستان کے موربور ڈالر کے بتائے جاتے ہیں تو یہ اچھی خبر ہے پاکستان کے عوام کے لیے کہ اس دورے کے دوران ان معاہدوں کی وجہ سے پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی اور ظاہر ہے جب سرمایہ کاری آتی ہے تو پاکستان کے عوام کی حال بھی بہتر ہوگا امریکہ اور چین کے درمیان تنازع حل کرنے کے لیے پاکستان اپنا کردار بھی ادا کرنے کو تیار ہے یہ فواد چوئی صاحب نے کہا ہے وزرعظم کے دورائے چین کے معاشی سیاسی سفارتی جو پہلوں ہیں اور پاکستان کے لیے اس میں کتنی اپرشنٹی ہے اور پاکستان کیا کسی پالیسی شفٹ کی طرف جا رہا ہے یہ تمام معاملات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے مائناس سفارتکار ماہر امور خارجہ شاہد امین صاحب نے شاہد صاحب شاہد صاحب اگر یہ تین معاملات رکھے جائیں معاشی سیاسی اور جو اس وقت دنیا کی سیاست ہے اس کو دیکھ کے جو ریلیشنز بیٹوین نیشنز ہے اس کو دیکھ کے اس دورہ کا سب سے بھاری پہلو آپ کو کیا نظر آتا ہے میں خلال میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت تو اقتصادی ہے کیونکہ سی پیک کے بارے میں بات چیز جو ہے وہ اس کی مرکزی حیثیت ہے اور ایک بڑی خوشکبار تبدیلی یہ ہے کہ پاکستان نے یہ کوشش کی ہے بظاہر اس میں کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ چین جو ہے اپنی انڈسٹریز کو پاکستان کے جو ایکنومک زونز ہیں ان میں منتقل کرے تاکہ پروڈکشن یہاں پہ ہو اور پھر اس کا جو ہمیں جتنا فائدہ ہوگا اس میں ان ٹرمز آف مین پاور اور پروفیٹیبلیٹی وہ جو ہے بڑا اس کے سمجھے کوئی اٹھوس نتائج نکلیں گے اور اس میں سی پیک کا بہت بڑا حصہ تو ہو چکا ہے انفرسٹرکچر بننے میں تو کافی پیش رفت ہو چکی ہے تو اب اس کا محور جو ہے اب اس طرح پروڈکشن کی طرف جائے یا ایسے انرجی اور دوسرے سیکٹرز میں جاتا ہے تو یہ ہمارے لئے زیادہ مفید ہوگا اور پھر پچھلے دنوں کو کچھ امپریشن تھا کہ شاید سی پیک میں کچھ سوچ رویہ آگئی ہے تو یہ ساری چیزیں دور کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے اور پھر یہ بھی اس بات کا امکان ہے کہ شاید افغانستان کو بھی سی پیک کے اندر لائے جائے دوسرے آپ نے جو بتایا سب عالمی سیاست کی روز سینن کی طرف اس پہ عالمی جو شاید سیاست پہ ہم آتے ہیں ریلیشنز امانگ نیشنز پہ ہم آتے ہیں لیکن ایک یوں آپ اقتصادی پہلوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے راہل گاندی کہتے ہیں کہ مودی صاحب کی ہماکتوں کی وجہ سے چین پاکستان کے اور قریب ہو گیا ہے جبکہ ہمارے ملک میں یہ امپریشن دیا جاتا رہا کہ سی پیک پہ دو مہینے سے تین مہینوں سے کام رکا ہوا ہے سمٹیم ایکٹیوٹی سلو ہو جاتی ہے لیکن آپ کے پاس کیا آپ کیا سمجھتے ہیں is there any valid reason behind that کہ سی پیک پہ اگر کام رکا ہوا ہے تو وہ تعلقات میں بھی کوئی خدا نہ خاصتہ رفٹ ہے نہیں نہیں تعلقات میں بہت سٹرونگ ہیں the very fact کہ عمران خان کو اس بات بلائے گیا وہاں پہ جبکہ western countries جو ہیں اس کا بائیکارٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک یقجیدی پاکستان کی جو چین کے ساتھ یقجیدی کا ایک مظاہرہ تھا اور یقیناً چین میں اس کو بہت پسند کیا گیا نہیں میرے قلب ہے سیاسی طور پہ تعلقات پاکستان چین کے اور گہرے ہوتے جا رہے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے یقیناً یہاں پہ وہ شر پسند جو ہیں وہ بلوستان کے آمن کو خراب کرنے کے لیے زیادہ کوششیں کر رہے ہیں لیکن یہ جنگ جو ہے انشاءاللہ ہماری جو فوجیں ہیں اس بارے میں پوری کاروائی کر رہی ہیں اور چین کو یقین ہے کہ حکومت پاکستان کی پوری کوشش کیارکرزم کی سیکیورٹی وہاں پر تو مجھے کوئی دشواری نظر نہیں آتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اور بھی ایشیوز ہیں سوائے اقتصادی انداز کے جو کہ ٹینا اور پاکستان کے مزفر اس میں بات چیت کی ضرورت ہے ایک تو افغانستان کے حالات جو ہیں اس کے بارے میں یقیناً ہمیں تشویش ہے ٹینا کو بھی ہے تو یہ چیزیں ہیں جس میں ٹینا کے ساتھ بات چیت کی جاری ہے لیکن یہ کہ افغانستان کے معاملے پہ شاید صاحب کوئی بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے پہلے چین نے تعاون کی یقین دہانی تو کروائی تھی لیکن جب افغانستان کو طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کی بات آتی ہے تو کوئی بھی ملک انیشیئٹ نہیں کر رہا پھر بیچ میں یہ بھی ایک ٹائم یہ بھی ڈسکشن آئی کہ بلوک کے صورت میں ریجنل جو کنٹریز ہیں وہ شاید ایکسپٹ کر لیں تو کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے افغانستان سے متعلق اس دورے کے دوران نہیں اس دورے میں تو میرے خال میں نہیں ہونے والا کیونکہ پاکستان کی پوزیشن بھی یہی ہے کہ وہ یک طرفہ ان کو ریکنیشن نہیں دے گا تو اس میں کئی ملک شامل ہوں گے تب ہی یہ معاملہ آگے جائے گا اور ابھی تالبان کے نمائندوں کی جو بات یورپ میں ہوئی ہے نوروے میں کہاں پہ اس کے بعد انہوں نے اشارت تو کیا ہے کہ شاید آدمی کمیونٹی کی طرف سے ان کو زیادہ مصفت فرم کیا انڈیکیشنز مل رہی ہیں اور کچھ نہ کچھ ان پر پابندیاں بھی آشتہ ہو رہی ہیں اصل میں اس میں تالبان کا اپنا بہت رول ہے کہ وہ ملک میں ایسے حالات پیدا کرے کہ بینویل اخبامی کمیونٹی جو ہے ان کے بارے میں زیادہ ہمدردانہ رویہ اختیار کرے عورتوں کے حکوم کے بارے میں بھی تک تشویش ہے اور پھر یہ کہ انہوں نے گورنمنٹ میں اپنے صحیح معنیوں میں نون تالبان کو شامل نہیں کیا اکوالامتی قسم کی کاروائی کافی نہیں ہے تو یعنی اس میں اونس تالبان پر زیادہ ہے ایسے اپنی طریقے سے اپنی پالیسیاں چلائیں کہ ان کو فضیرائی حاضر تو میرے خیال میں ہوئی جائے گا شاید صاحب آپ نے آپ نے سرمای اولمپکس کا ذکر کیا ڈیموکریسی کانفرنس ہوتی ہے چین کو دعوت نہیں دی جاتی پاکستان اس میں شرکت نہیں کرتا امریکہ کا رسپونس آتا ہے پاک امریکہ جو تعلقات ہیں اس وقت وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن فواد چوئیس آپ کہتے ہیں کہ ہم چین اور امریکہ کے درمیان تنازہ حل کرنے کے لئے کردار ادا کریں گے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس وقت اتنے جاندار ہیں کہ وہ ان دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان تنازہ حل کر سکتے ہیں دو دن پہلے امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کے بارے میں بڑی پوزیٹیو بات کہی انہوں نے کہا پاکستان کو ہم اپنا سٹیٹیجک پارٹنر ٹریٹ کرتے ہیں اب کنٹینیو ٹو ٹو ٹریٹ پاکستان از اسٹیٹیجک پارٹنر اور ان کو پھر انڈیا سے بھی کچھ ایک سم کا ڈسپائنمنٹ ہوا ہے یوکرین میں کہ کیس میں ہم انڈیا نے شاید ایک نیوٹرل پوزیشن لے لیے اپسٹین کیا ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں تو پھر امریکہ نے یہ بھی ماضی میں بھی آپ کو یاد ہے ہم نے یہ مدد کی تھی چین اور امریکہ تعلقات کے بحال ہونے میں یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کو مرکزی روح نہ کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی ملک کر سکتا ہے ایسا روح لدا یقیناً پاکستان ہے ٹھیک بہت شکریہ شاید آپ پاکستان کے معنیات سفارتکار امرسط موجود تھے اور اپنے تجزیہ پیش کر رہے تھے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ایجازت دیچی